کہ پاکستان کو اس بڑے بلوانے پر سوچنا پڑے گا پلان کرنا پڑے گا انگیج کرنا پڑے گا دنیا کے ساتھ اس کی جگہ پر پاکستانیوں کی جگہ پر اب ایرب کنٹریز میں جگہ دی جائے گی انڈینز کو پاکستانی ہیں یو اے ای یونائیٹڈ ایرب ایمیرٹس میں جو کرائم ہوتے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ پاکستانی ملاوز ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے وہ مطلب ایک قومی بیماری بن گئی ہے یہ جو ہے نا یہ نیشنل سکھنے سے مانگنا کشکول پکڑ کے یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے اس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے پہلے دنیا کہتی تھی تو پاکستانی یہ کہتے تھے یہ ہندووں کی ساجش ہے یہہودیوں کی ساجش ہے اور ہم سے بہتر کوئی ہے نہیں اور ہم سب سے اچھے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں ایک اپنے بارے میں خود کی مارکٹنگ خود کی ایڈورٹائزنگ پاکستانی کرتے تھے نامسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو حالی میں ایک ریپورٹ نکالی ہے خود پاکستان کی سرکار نے ریپورٹ نکالی ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹری سعودی عربیہ لے لیجئے قویت لے لیجئے قطر لیجئے یویائی لے لیجئے یہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر جو crime ہوتا ہے اس میں پچاس پرسنٹ جو ہے نا وہ پاکستانی سامیل ہوتے ہیں اور لگاتار ان کنٹریوں کی طرف سے پاکستان کو سکایت مل رہی ہے کہ اس کا کچھ اپائی کیجئے نہیں تو پاکستانیوں کی ویزا پر پرتیبند لگا دیا جائے گا ابھی سے کہ اوپر پاکستانی میڈیا کا جو رییکشن ہے وہ مجدار ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر آئے روز کوئی ایسی خبر ضرور ملتی ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوشل ڈی جنریشن پروسس سے ہم گزر رہے ہیں مطلب سوسائیٹی جو ہے وہ مورالی اتنا کیسے نیچے جا سکتی ہے اب سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستان کے اندر جو ہمارے سیکیٹری ہیں اوورسیز پاکستان انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سعودی عرب کوئیت قطر نے یہ پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ان کا جو بہیویر ہے وہ اپروپریئٹ نہیں ہے اب کوئیسن یہ ہے کہ نوے فیصد جو جو بیگرز ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں اب یہ پتہ چلا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت وہاں پہ یو اے میں ہیں پچاس فیصد جو قرائمز ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی انوالو ہیں پچاس فیصد قرائمز یعنی کہ پچاس فیصد قرائم کے اندر یعنی کہ اگر یو اے کے اندر دس قرائم قرائم ہو رہے ہیں تو پانچ قرائم پاکستانی کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منسٹری آف فارن افیرز نے یہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کی ہے اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزاز نہیں ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب یو اے قطر کوئیت ہمارے لوگوں کو ویزاز نہیں دے گا ہم چیختے ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ملک کو تیسرے ملک کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اتنا لمبا چڑھا اور ہمیں کیوں نہیں کیا جا رہا زہاری باتہ پاکستانی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو یہ مسلمان بھائی ہیں یہ ہمیں کیوں انگیز نہیں کرتے بھئی مسلمان بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیاں آرام کر دیں آپ ان کی زندگیاں مشکلات پیدا کر دیں اب کوئسن یہ ہے کہ گلپ کوپریشن کونسل یہ جو جی سی سی ہے یہ جی سی سی کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے پہلے یہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا اٹھاتے رہے پھر یہ ہماری جو فینینچل نیڈز ہیں ان کو یہ پورا کرتے رہے پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی جس سے تقریبا اس وقت بارہ رب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں ٹویل بلین ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر یہ ریمیٹنسز پاکستان نہ آئیں تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے کس پاوک دیئے اور یہ آپ دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی ائرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو تو جو ہمارے وہاں پہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں پہ اب حکومت نے جسے وہ کہتے ہیں انگیج کرنا شروع کر دیا جو لوگ میڈلیسٹ ٹرائول کرتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں مجھے یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ یہ پاکستانی وہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہیں یہ بھیکرز ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہاں پہ اگر آپ انوالب ہوتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی وہ جواب کس کو ہوتا ہے آپ اگر ایک پاکستانی یو اے کے اندر اس نے وہ کرائم کیا ہے اور کرائم کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے اس کو کس سے رابطہ ہوگا حکومت سے حکومت کا کون نمائند ہے فورن آفیس فورن آفیس والے کیا کریں گے وہ ہزاری بات ہے جب اس سے ملنے جائیں گے پتہ چلے گا یہ ڈکیٹی ہے چوری ہے فلاہے 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 تو مجھے یہ بتائیں کیسے چیزیں ہوں گی گلف ڈاز نوٹ وانٹ پاکستانی لیبررز یو اے سعودی ریبیا کتر کمپلین آف بیگرز اینڈ کریمینلز کہ یہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر جتنے جرائم ہو رہے ان کنٹریز میں اس میں 50% ان جرائم میں پاکستانی ملویس ہیں پاکستانی کر رہے ہیں وہ جو بھی جو نکلتا پتہ چلتا ہے اس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپلینز آ رہی ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ سکول میں ہوتا ہے تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس کی کمپلین بھیجتے ہیں ماں باپ کو کہ بھئی اتارڈا بچہ جڑھے گئے بہت شرارتی ہو گیا اے ہے کر رہا ہے تو روکیں اس کو کچھ تمیز سکھائیں گھر کے اندر اپنے بچوں کو صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہوتا بلکہ گھر والوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ بچوں کو تمیز سکھائیں ٹریننگ دیں ان کو ٹرین کریں ایسے ہی حالات ہیں کہ یو اے ای سعودی ریبیا قطر پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو تمیز سکھائیں ان کو ٹرین کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا چرچہ کہاں پر ہوا ہے یہ چرچہ ہوا ہے پاکستان کے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر جس میں پاکستان کہ ہی اوورسیز کے جو سپوکس پرسن امینسٹر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ میں کیا کروں کہ کنٹریز سے میرے پاس یہ والی شکایتیں پہنچ رہی ہیں تو میں نے صحیح کہا کہ جس طرح ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی شکایتیں پہنچاتے گھر لے کے یہ تو حال ہے آپ کے شہریوں کا یہ تو حالات ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ٹکٹکے کی ذرہ ذرہ سی بات پر میں آپ کو بتاتی انہوں نے کیا کہا ہے بڑی ہی شرمناک بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی من have been making inappropriate videos in front of women in دوبائی کہ خواتین کے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز پاکستانی من بڑے آرام سے بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ اخلاق کے دائرے میں نہیں ہوتی یہ لکھا ہوئے کہ وہ proper نہیں ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے اور اسی کے ساتھ وہ جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پاکستانی من تو وہ خواتین کی بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان سے اجازت لیے بغیر ان سے پوچھے بغیر آپ مجھے ہی بتائیں کہ اتنی بھی مطلب کچھ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں عدب و عداب جو انسان گھر سے سیکھتا ہے تو یہ تو بڑی ہی ایک عام سی بات ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی کہ اندر چاہے سکول میں جاتے کولیج انیورسٹی میں پڑھائی کیلئے جاتے تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے ایک زندگی جنے کا جو ایک ڈنگ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ان کو کبھی نہیں بتائے جاتا ہے ان کو مطلب ان کے سوچ کس پرکار کی ان کو کیا بتائے جاتا ہے ان کی کتابوں کے اندر کیا پڑھائے جاتا ہے سمجھ سمجھ پر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک ایک الہب کی ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے ان کے اسکول کولیجوں میں پھر پاکستانی باہر جاتے ہیں تب بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہی نہیں ہم تو بہت اچھے اور وہاں پر جاتے بھی گلف کنٹریز کے اندر ہی ہیں سعودی ایرابیہ یوی ای کتر یہی پر جاتے ہیں اور یہاں پر ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے خود پاکستان کی سرکار نے ریپورٹ نکالی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں ان میں پچاس پرسنٹ پاکستانیوں کا ہاتھ ہیں ان میں پچاس پرسنٹ پاکستانی ہی نکل رہے ہیں سعودی ایرابیہ کے اندر جتنے بھی بھکاری ہیں جو بھیک مانگ دیں وہاں پر ان میں نبی پرسنٹ پاکستانی ہے اس پرکار کے کام ان کے ہوتے ہیں چاہے پاکستانیوں کا کوئی پڑھا لکھا پاکستانی ہو چاہے ان پر پاکستانی ہو ان کے کام جو ہیں وہ جب بھی اب آر جاتے تو اس پرکار کے دو نمبری کے کام یہ کرتے ہیں اور اب پاکستانیوں کے خلاب جو ہے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر بھی گیرہ تنگ کیا جا رہا ہیں کیونکہ ان کو بھی حقیقت ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب بہت بہت دھنی واد